موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کیا ہے بھلائی کے دروازے کہ وہ کون سے دروازے ہیں جن کو خیر کے دروازے کرا دیا جا سکتا ہے وہ کون سے راستے ہیں جو خیر کے راستے ہیں اور خیر کس چیز کو کہا جائے گا اور کس طرح سے مستقلا خیر کو چاہنے والا بنا جا سکتا ہے بھلائی کو چاہنے والا بنا جا سکتا ہے اس پر تمہیدی اور ابتدائی گفتگو پہلے پروگرام میں ہو چکی ہے جس میں ہم نے آپ کے سامنے خیر کیا ہوتی ہے اس کی وضاحت کی کہ خیر وہ ہے جو مستقل خیر رہے خیر میں اضافہ ہوتا ہے وہ بھی خیر کے ساتھ ہوتا ہے اور خیر وہ ہے جو کبھی بھی شر کے ساتھ مملو نہیں ہوتے یعنی شر کے ساتھ وہ مکس اپ نہیں ہوتی خیر ہمیشہ خیر ہے اور اللہ تعالی خود خیر ہے اس نے مختلف مقامات پر اپنے ساتھ جیسے خیر و رازقین فرمایا ہمارے ہاں جو تصورات پائے جاتے ہیں خیر کے بھلائی کے ان کے مختلف مایارات ہیں مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو زیادہ مال مل جائے وہ اسے زیادہ خیر ملتی ہے زیادہ جائداد مل جائے اس کو زیادہ خیر ملتی ہے علمز اس کے پاس بہت زیادہ اس کو خیر مل گئی ہے ہم نے آپ کے سامنے افتدائی باتیں رکھیں کہ وہ علم جو آپ کی رہنمائی کر کے آپ کو اللہ کی پہچان نہ کروائے وہ بھی خیر کا باعث نہیں ہے اور خیر ہر اس بھلائی کو کہا جا سکتا ہے یا اس روئیے کو کہا جا سکتا ہے جو آپ کے خالق و مالک کی پہچان کروا دے اور جو آپ کے اندر ایسی مصبت تبدیلی پیدا کر دے جس کے ذریعے سے آپ شر سے محفوظ ہو سکیں اس کو خیر کرا دیا جا سکتا ہے بطور انسان کے ہمیں اللہ تعالی نے بہت بڑی خیر سے نوازا ہے اور ہمیں ہمارا انتخاب فرما کہ انسانیت میں پیدا فرما کہ ہمیں ہشرات میں پیدا نہیں کیا ہمیں جانوروں میں درندوں میں پرندوں میں پیدا نہیں کیا بلکہ ہمیں چن کر اپنے لئے اپنی رحمت سے ہمیں انسان بنایا اور یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے لکھا کہ یہ انسان کو بطور انسان کے سب سے ممتاز ہے اللہ نے پوری کائنات کو لفظ کن سے تخلیق فرمایا ہے لیکن انسان کی باری آتی ہے تو اللہ تعالی نے خلقتہو خلقتہو یدیہ اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر و تشکیل اس کی جو تخلیق ہے وہ فرمائی ہے اور پھر دوسروں سے زیادہ اس کو اپنے قریب کیا ہے اس کو اپنے انی جائلن فی الارض خلیفہ کا اعزاز عطا فرمایا کہ ہم میں نے اسے خلیفہ بنانے کے لیے ہی بنایا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر خیر کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہر چیز میں شر موجود ہے اور دنیا کی ہر وہ نعمت جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ خیر ہے اس میں شر بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے کسی نہ کسی شر کا دروازہ بھی کھولتی ہیں یعنی آزمائش بھی ہوتی ہے اولاد اس کے لیے خیر کا باعث ہے لیکن وہی اولاد اس کے لیے آزمائش بھی ہے اس میں شر بھی موجود ہوتا ہے دولت اس کے لیے خیر کا باعث ہو سکتی ہے لیکن اسی دولت میں اس کے لیے شر اور فتنہ بھی موجود ہے اور اسی طرح سے اقتدار ہے اختیار ہے طاقت ہے ریاست ہے حکومت ہے جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے جو بھی نعمت انسان کو میسر آتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں شر کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے اور انسان کو اس شر کے پہلو سے بچنا ہوتا ہے اور بچ کر خیر کی طرف راغب رہنا یہ انسان کے لیے جو ہے اللہ عمل تیار کیا گیا ہے مستقل خیر جو ہے وہ اس دنیا میں میسر نہیں ہو سکتی ہاں صرف اور صرف ایک رویہ سے میسر ہے اور وہ ہے کہ آپ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند رہیں اور اپنے آپ کو دائرہ اسلام کے اندر مقید کر لیں تب آپ خیر کے طالب بھی ہو سکتے ہیں خیر کے چاہنے والی بھی ہو سکتے ہیں اور مستقل خیر پر بھی ہو سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اشانت فرمایا کہ جو اصل خیر کا جو گھر ہے وہ دار السلام یعنی جنت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن و جید میں بھی اشانت فرمایا واللہ یدو الہ دار السلام اللہ تعالیٰ تکو میں دار السلام کی طرف پکارتا ہے تو مستقل خیر کا مرکز سرچشمہ منبع و مرکز مہور جو ہے وہ جنت ہے گویا ہر وہ عمل جو جنت لے جانے کا باعث بن جائے وہ خیر کا باعث ہے وہ خیر کا دروازہ ہے وہ بھلائی کا دروازہ ہے اور ہر وہ عمل جو جہنم کے قریب کر دے جنت سے دور کر دے وہ شر کا دروازہ ہے وہ فتنے کا دروازہ ہے وہ بھلائی نہیں ہو سکتی جو آپ کو جنت سے دور کر دے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے تمہیں ہر وہ چیز بھی بتا دی جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے اللہ کے قریب کر سکتی ہے اور ہر وہ چیز بھی بتا دی یعنی ہر وہ شر بھی بتا دیا ہر وہ فتنہ بھی بتا دیا جو تمہیں اللہ سے دور کر دیتا ہے جہنم کے قریب کر دیتا ہے جنت سے دور کر دیتا ہے میں نے وہ بھی تمہیں بتا دیا ہے گویا ہر وہ عمل ہر وہ بات ہر وہ رویہ ہر وہ طریقہ جو جنت کے قریب کر دیتا ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے وہ خیر کا بھلائی کا دروازہ اور راستہ ہے اور مستقل جو خیر ہے وہ صرف اور صرف جنت میں ہے اس لیے کہ جنت میں یہ خوبی ہے کہ وہاں کوئی منتقم مزاج نہیں ہوگا وہاں کوئی حاسد نہیں ہوگا وہاں کوئی ظالم نہیں ہوگا وہاں کوئی ایک دوسرے کے خلاف نفرت رکھنے والا انتقام رکھنے والا نہیں ہوگا اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو انہیں جس راستے سے گزارا جائے گا اس راستے میں ایک نہر سے انہیں گزرنا پڑے گا اور اس نہر میں ان کو غسل کر کے جانا پڑے گا اور اس نہر کے غسل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے حسد کو حیقت کو نفرت کو انتقام کو اور یہ بہت بڑی خیر ہے لہذا جنت میں کوئی شخص کسی سے حسد نہیں کرے گا کوئی شخص کسی کے خلاف نہیں سوچے گا کوئی شخص کسی کا مخالف نہیں ہوگا کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا کوئی کسی سے انتقام نہیں رکھے گا کوئی کسی کا اس کی تباہی اور بادی کے خواب نہیں دیکھے گا سب ایک دوسرے کے خیرخواہ اور بھلائی کے جانے والے اور ایک دوسرے کو جو نعمتیں ان کو ملتی ہیں یا میسر آئیں گی وہ اس پر خوش ہیں اور راضی ہیں یہ جنت ہے یا جنت کا منظر ہے جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے لہذا جب سب سے مستقل اور سب سے بڑی جو خیر ہے وہ جنت ہے تو اس جنت کے حصول کے لیے ہمیں وہ کون سے بھلائی کے دروازے کھولنا پڑیں گے وہ کون سے راستے کھولنا پڑیں گے جس سے ہم جنت تک جا سکتے ہیں یا اس مستقل اور غیر فانی جو حقیقت ہے یا خیر فانی جو خیر ہے یا بھلائی ہے اس تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے اس پر آج آپ کے سامنے کچھ اور باتیں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ علم بتاتے خود ایک بہت بڑا خیر کا بھلائی کا دروازہ اور راستہ ہے علم آپ پر ایسے جہان کو واہ کرتا یا کھولتا ہے جو بغیر علم کے آپ پر نہیں کھول سکتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن و جید میں یہ ارشاد فرمایا ہے آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں یعنی ان کا سوچنا ان کا غور و فکر کرنا ایک جیسا نہیں ہو سکتا لہذا علم کے وجہ سے علم کی وجہ سے آپ پر وہ دروازہ کھلتا ہے اور وہ علم شریعت کا ہو وہ علم انسانیت کا ہو وہ معاشرے کا ہو وہ جسموں کا ہو جو بھی ذریعہ ہے آپ کے پاس نالج کا علم کا وہ آپ پر راستہ کھولتا ہے آپ کو ایک نئے جہان کی سیر کرواتا ہے اور اگر وہ علم شریعت کا ہو تو پھر تو کیا ہی کہنے اس کے وہ سب سے بہتر اور عالی علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کو وہ علم عطا کرتا ہے نبی مقرم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے بھلائی کا دروازہ جس کو عطا کرنا چاہتا ہے جس پر اپنی انعائت اور لطف و کرم کرتا ہے اس کو فَلْيُفَقِّ فِي الدِّين اسے دین کی سمجھتا کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور خاص انعائت ہے کہ وہ جس پر چاہتا ہے دین کے دروازے کھولتا ہے وہ جس پر چاہتا ہے اس پر دین کی تفہیم کے دروازوں کو کھولتا ہے سب سے بڑا علم اور علم کی بنیاد پر آپ دیکھئے کہ آدم علیہ السلام کو مسجودِ ملائکہ کرا دیا گیا اور جو جھگڑا قائم ہوا اس کائنات میں خیر و شر کا وہ بھی آدم کی علم کی فضلت پر کھڑا ہوا ہے کہ جس پر جنوں کے سردار یا اس وقت کے مقرب ترین جن کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو فتنے کا معاملہ تھا اس کو بھی سامنے کر دیا ہے جو شر تھا اس کو بھی سامنے کر دیا ہے اور اس سے کہا تھا جب فَسَجَدُوا كُلَّهُمْ اجْمَعُونَ جب سب کے سب جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ ابلیس اور ابلیس نے انکار کر دیا ابا وستقبر اس نے انکار کیا نہ صرف انکار کیا بلکہ تکبر کا راست اختیار کیا جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس چیز میں منع کیا اس کو سجدہ کرنے سے جس کا میں نے حکم دیا تھا تو اس نے جو جواز گھڑا ہے وہ اتنا کمزور ہے آنا خیر منہو خلقتنی من ناریم خلقتہ من تین میں اس سے بہتر ہوں اور مجھے آگ سے بنایا گیا اور آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے اس سے مٹی سے بنایا گیا تو کون کس سے بہتر ہے یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے مٹی بہتر ہے یا آگ یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنوں پر اور ملائکہ پر فضیلت اطاف فرمائی جنوں کے سب سے بڑے نے جو مقرب ترین جن تھا اس نے تو انکار کر دیا لیکن فرشتوں نے ملائکہ نے ہمیشہ جو ہے وہ انسان کی قدر و منظرت کو پہچانا اور اس کے سامنے سجدہ ریزی جو ہے اختیار کی اس کے سامنے جو ہے وہ آج سے اختیار کی اس کو اپنے سے بہتر اور برتر مان لیا یہ فرشتوں کا ترجہ عمل تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فضیلت اطاف فرمائی پھر یہ علم جو ہے وہ چونکہ علم چابی ہے شریعت کی خاص طور پر ہر عمل کی یا ہر بات کی یا ہر خیر کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے خیر کی دروازے کی بھی چابیاں ہوں گی اور ان چابیوں میں سب سے پہلی علم چابی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر انسان کو اطاف فرمائی ہے اللہ واہ البیان کے ذریعے سے اطاف فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اقراب اسم ربک اللہ ذی خلق کے ذریعے سے بھی ہمیں پہچان کر رہی کہ سب سے بہتر جو کسی کے اندر خوبی ہو سکتی ہے یا کسی کے اندر جو ہدایت کا راستہ روشن کرنے کے لیے جو چراغ پہلے چاہیے وہ علم کا چراغ ہے وہ علم چاہیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی کروا دے اور اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کروا دے اور شریعت بلائی کا دروازہ ہے شریعت خیر کا سرابہ ہے شریعت ہدایت کا سرابہ ہے اسی لئے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے دین حقہ کے ساتھ بھیجا ہے اور یہ سب سے بڑا دروازہ ہے خیر کا دروازہ ہے جو انسان کو انسان بنانے کے لیے انسان کو اللہ کا عبد بنانے کے لیے جو ایک دستور اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے شریعت محمدیہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی مختلف چابیاں تقسیم فرمائی ہیں اور ان دروازوں کی خبر دی ہے جو خیر کی طرف جانے والے ہیں ان بھلائی کے دروازوں کا آپ نے ہمیں جو ہے وہ علم اطاف فرمایا ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے کس طرح سے آپ باطل نظریات عقائد سے اور باطل عامال سے بلند تر ہو سکتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خائی کے لیے بیان فرمائی اسی لیے وہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے میں یورد اللہ بھی خیرن فالیفقہ فی الدین یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو خیر عطا کرتا ہے اس کو دین کے سمجھ عطا کرتا ہے اور یہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے اس پر آپ اور ہمیں شکر عدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمارے لئے روشن کر دیا اس راستے کو وگرنہ ہمیں تو بلواسطہ پہنچی ہے یہ ہدایت ہمیں تو یہ حق کا پیغام جو ہے وہ بلواسطہ پہنچایا گیا ہے جو لوگ براہ راست نبی پاک علیہ السلام کے مخاطب تھے اور جن کا بار بار اور وہ علماء بھی تھے علم والے بھی تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ جہلات ہیں یا ہم جس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی علم والا وہاں کوئی سمجھ والا وہاں کو فہم و دانش والا موجود نہ تھا بلکہ وہ بڑے فہیم و دانشور تھے اور اپنے زمانے کے بہترین لوگ شمار کیا جاتے تھے اور ان میں اگر ہم ابو جہل کی بات کریں تو ابو جہل کو اس کا معاشرہ ابو الحکم کہا کرتا تھا یعنی حکمت کا باپ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار دعوت اور دعوت کو ٹھکرانے کے بعد تقذیر کے بعد اس کو ابو الجہل کہا گیا کہ یہ حکمت کا باپ ہوتا یا دانائی کا باپ ہوتا یا دانائی کو سمجھنے والا ہوتا یا دانائی کی باتوں پر اس کو اعتماد اعتبار ہوتا تو یہ سیدھی سی بات سمجھ جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اس کائنات کا صرف ایک خالق و مالک ہے لہذا وہ بات کو مان جاتا لیکن یہ نہیں مانا یہ اپنی زد اناہ ہر ترمی کا شکار ہوا تو یہ حکمت کا باپ یہ دانائی کا باپ نہیں ہے بلکہ جہالت کا باپ ہے جس کو سیدھی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ تمہارا ایک خالق تمہارا ایک مالک و معبود ہے جس کی عبادت کرنا تم پر فرض ہے اور یہ جتنے تم نے سارے سلسلے معاملات اور نظام چلائے ہیں یہ سب باطل ہیں ان ساری چیزوں کو اسلام کے دائرہ کر کے اندر آنا پڑے گا اس لیے کہ دین حق صرف اسلام ہے ہدایت صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی تو ہو سکتا اسلام نہیں ہو سکتا اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حق نہیں ہو سکتا باطل تو ہو سکتا ہے لہذا یہ باتیں سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے جس طرح سے لوگوں کو سمجھائے آپ دیکھئے کہ وہ کتنے بڑے اور بڑے نام تھے عدب کے حوالے سے علم کے حوالے سے خطابت کے حوالے سے مثال کے طور پر ہم نے ایک مثال پیش کی کہ ابو جہل کتنا بڑا اس وقت کا علم تھا یا کتنا بڑا جو ہے وہ سمجھدار فہیم و دانش مند آدمی ہے لیکن اسے سیدھی سی بات سمجھ نہیں آسکی اور شریعت کا یہ جو دروازہ ہے اس تک کھل نہیں سکا ہے اسی طرح سے عطبہ ہے یا عمیہ ہے یہ ساری لوگ انتہائی دانشور تھے اور ان کی دانشور اعتماد کیا جاتا تھا بلکہ عطبہ کے بارے میں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدانِ بدر میں فرمایا تھا کہ اگر مخالف فریق کے پاس اگر کافروں کے پاس کوئی ایسا آدمی جس کے پاس خیر ہو جس کے پاس بھلائی ہو اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف عطبہ ہے لہذا عطبہ کے بارے میں آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا تو عطبہ جب قتل کر دیے گئے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک مسلمان ہو چکا ہے اور اس وقت آپ نے ان کے بیٹے سے درت عزیفہ سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اپنے باپ کی خوبیوں پر بڑا اعتماد تھا کہ میرا باپ بڑا فہیم و دانشمند آدمی ہے اور اس کی خوبیاں اسے اسلام کی طرف لے آئیں گی لیکن آج جب اپنے باپ کا انجام میں نے کفر پر دیکھا ہے تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ میرے باپ کی خوبیوں نے اسے اسلام کی طرف راغب ہونے نہیں دیا حالانکہ اعتماد کے لیے آپ نے خیر اس لیے خیر کی بات کی کہ اعتماد مسلسل آخری وقت تک کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے یہ جنگ ٹل جائیں یہ مسلمانوں کی اور مشرقوں کی جنگ نہ ہو یعنی مکہ والوں کی اور مدینہ والوں کی جنگ نہ ہو یہ آپ اس میں رشتدار ہیں آپ اس میں تعلق دار ہیں اور اس سے ہم باہمی طور پر کمزور ہوں گے لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے بعد نتیجے کے طور پر وہ قتل ہو چکا ہے اس کے پاس آپ نے خیر اس لیے فرمائی کہ اس کے پاس دانش تھی اس کے پاس آقل تھی اس کے پاس علم تھا لیکن یہ علم یہ دانش یہ اقل و فہم فراست اسے دین کی طرف نہیں لاسکی تو ایسی اقل و فہم اور دانش کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو آپ کے حقیقی معبود اور رب کی پہچان نہ کروا سکے اسی طرح سے امیہ کی بات ہے اور اسی طرح سے اگر ہم پیچھے والے دور میں جائیں تو کارون کی بات ہے جس کے پاس بہت سارا عمال تھا اور اس کی علم کی بنیاد پر اس کو سب کچھ نوازہ کیا لیکن اس علم کا کیا فائدہ ہوا کہ جب اللہ کو پہچاننے کی نوبت آئی تو اس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس کے ساتھ جو سلوک فرمائے ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے یعنی علم کے باوجود ہدایت کا راستہ نہیں کلتا بھلائی کا دروازہ نہیں کلتا حالانکہ علم چابی ہے اس خیر کے سراپے کی اس خیر کی جو اس خیر کے سراپے کی چابی ہے یا اس خیر کے دروازے کی چابی ہے علم ہے اور علم ہونے کے باوجود بھی لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے اس لیے کہ ان پر یہ دروازہ نہیں کل سکا انہوں نے اس کو کھولنے کی خواہش اور کوشش نہیں کی ہے اور جن پر یہ دروازے کھل گئے وہ اس معاشرے میں بظاہر جو ابتدائی طور پر آپ کے دین کو تسلیم کرنے والے اور آپ کی آپ کی لائی ہوئی ہدایت کتابدار بننے والے جو ہیں وہ اس دور کے بڑے بڑے علماء نہیں ہیں یا اس دور کے بڑے بڑے علم و عقل والے یا دانش والے نہیں ہیں فہم و فراست کے بہت بڑے نام نہیں ہیں بلکہ وہ انتہائی معمولی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے جن کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھولا ہے اور ان معمولی لوگوں کو جو اس معاشرے کے معمولی لوگ تھے ان کو اللہ نے ہدایت کا راستہ عطا فرما کے نبی پاک علیہ السلام کی مصابت اختیار فرما کے عطا فرما کے ان کو غیر معمولی کر دیا جن سے لوگ دنیا کا کوئی مشورہ نہ لینا پسند کرتے ہوں ان کو اللہ نے ہدایت کا امین بنا دیا اور ان کے ذریعے سے پھر غلبہ دین کی ایک تحریک شروع ہوتی ہے لہذا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان پر محنت کی ہے بار بار محنت کی ہے اور ماں سوائے ان لوگوں کے جو فتح مکہ تک زندہ رہے یا بعض مسلمان ہوئے جو ابتدائی جنگوں میں مارے گئے ہلاک ہو گئے ان میں اکثر جو بہتر یا ستر سے بڑے زیادہ سردار مارے گئے غزوہ بدر میں یہ سارے اپنے آپ کو بڑا آقل مند سمجھتے تھے لیکن ان پر یہ برائی کا یہ دروازہ کھل نہیں سکا ان پر خیر کا یہ دروازہ کھل نہیں سکا ان کے پاس اس کی چابی آ ہی نہیں سکی اور اسی طرح سے جو سب سے بڑا دروازہ ہے اس کے بعد علم کے بعد شریعت اور شریعت میں جو سب سے پہلا تقاضی یا سب سے بنیادی بات ہے جو جس کے بغیر خیر کا دروازہ یعنی جنت کا دروازہ نہیں کھلوایا جا سکتا یا نہیں کھولا جا سکتا وہ توحید ہے ناظرین اکرام توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی وحدت کو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینا اس کی صفات اس کی اختیار اس کی ذات کو بلکل واحد و یقتہ تسلیم کرنا یہ توحید کا ملخص ہے توحید دروازہ ہے جنت کا توحید دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا توحید دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بے دعاوری کا اور توحید دروازہ ہے بھلائی کا اگر توحید کا دروازہ نہ کھلے یا توحید کی چابیاں آپ کے پاس نہ ہوں تو جنت کا دروازہ نہیں کھل پائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح اعلان فرما دیا ہناللہ لا یغفرو انیشرکا مادونہ ذالک علمی شاہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے گا لیکن نہیں معاف کرے گا تو شرک پر مرنے والے کو معاف نہیں کرے گا یعنی جو توحید کے خلاف عمل پیرا رہا اس کی معافی کے امکانات نہیں ہوں گے جبکہ باقی سب جتنے بھی گناہگار ہوں جتنے بھی ان کے اندر نقائص اور خامیہ ہوں وہ سب جو توحید پر سعود بازینہ کرتے ہوں توحید ان کے پاس پختہ کار حیثیت میں موجود ہو ان سب کے لیے معافی کے بخشش کے رحمت کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ جنت کی جو چابی ہے وہ لا الہ الا اللہ میں ہے یعنی لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے اب لا الہ الا اللہ جنت کی چابی کیسے ہے اس لیے کہ جیسے پہلے ہم نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پیش کی اللہ لا یغفرو این یشراکا لا یغفرو این یشراکا بہی ما دون ازالی کلمی شاہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شرک والے کو جو شرک پر مر گیا جو غیر اللہ کی عبادت کرتے مر گیا اس کی معافی کا اللہ نے دروازہ بند کر دیا اور اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا یہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس وقت جب فرعون ڈوب رہا تھا اور فرعون شرک کا استعارہ ہے شرک کی مثال ہے شرک کی بہت بڑی تمثیل ہے جب فرعون ڈوب رہا تھا اور وہ پانی کی گہرائیوں اور تنہائیوں میں اور اترائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کے موں میں سمندر کی کالی مٹی جو ہے وہ ڈال رہے تھے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان اصولوں سے آگے جا چکا یہ اب موت کے یقین پر پہنچ چکا اس لیے یہ بات کر رہا ہے تو اس کو یہ رخصت نہیں ملی وگرنا موت کے یقین سے پہلے جو شخص توحید کا کلمہ پڑتا ہے اور توحید کے زمانت میں داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے جنت کا درازہ کھل سکتا ہے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد اگرامی آپ نے فرمایا من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک یہودی بچے کی آیادت کرنے جو آپ کے خدمت کے لیے آجائے کرتا تھا اور کچھ دن نہیں آیا تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھنے چلے گئے پتا چلا کہ وہ سخت بیمار ہے بچے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں آخری وقتیں اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تم خیرخواہی کے ساتھ خیر کے دروازوں سے گزر کر خیر اور بھلائی کے مرکز یعنی جنت میں چلے جاؤ گے اگر تم یہ توحید کا کلمہ دہرا لیتے ہو وہ کمسن لڑکا تھا وہ کبھی ایک نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنا شروع ہو گیا اور ایک نظر اپنے باپ یہودی باپ کی طرف دیکھتا ہے یہودی باپ نے یہ بات محسوس کر لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اور کہا آتے عبل قاسم عبل قاسم علیہ السلام کی بات کو مان لو یعنی یہ جو بتا رہے ہیں یہ بالکل حق ہے کہ اگر کوئی شخص توحید کا کلمہ آخر میں بھی پڑھ لیتا ہے موت کی یقین سے پہلے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں غلطیوں کتاہیوں کو معاف کرنے پر قادر ہے اور اسی بنیاد پر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا کہ اس نے آخری عمل توحید پر کیا ہے تو اللہ سے ایک سے ایک تو یہ دعا ہے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا آتے عبل قاسم تو بیٹے نے کلمہ پڑھا ہے شہادت دی ہے اور ساتھ اس کی جان نکل جاتی ہے یوں یہ جنت میں داخل ہونے والا ہو جائے گا جس نے اسلام قبول کیا ہے آخری وقت میں اور اور کچھ کام نہیں ایسی اور بیشمار مثالیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے اور عقیدہ توحید کو اختیار کرنے کے بعد جہاد میں براہراش شریک ہوئے اور اسی جہاد میں شہید ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہدہ کے ساتھ دفن کیا ان پر جرازے پڑے ہیں ان کے لئے دعائیں کی ہیں یہ اس سبب سے ہے کہ جس کو توحید کی سمجھ آگئی وہ گویا جنت میں داخل ہونے کا راستہ اس نے ہموار کر لیا اسی لئے مفتاح الجنتی لا الہ الا اللہ کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین جو چابی دروازہ لا الہ الا اللہ کے اندر جانے کا ہے وہ خیر کا دروازہ وہ توحید ہے اب آپ دیکھئے کہ توحید کا توحید کی یہ چابی جن کے پاس نہیں ہے وہ حالانکہ بڑے بڑے مقرب انبیاء اور رسولوں کی اولاد یا ان کی ازواج بھی ہیں کتنا قریبی رشتہ اور تعلق ہے لیکن چونکہ توحید پاس نہیں ہے اس لئے وہ جنت سے محروم رہ گے ہمیشہ کی خیر سے اور بھلائی کے اصل مرکز سے محروم رہ گے جبکہ وہ غریب الدیار لمبے لمبے سفر کر کے آنے والے جن کا کوئی جن کو جاننے والا نہیں ہے اور جن کا کوئی بڑا تعرف نہیں ہے وہ توحید کا دروازہ جو ہے جیسے ہی عبور کرتے ہیں یا جیسے ہی توحید کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے لئے جنت کے مختلف مقامات جو ہیں ان کو بشارت دی جاتی ہے ان میں حضرت لوت اور حضرت نو علیہ السلام دونوں کی بیویوں کا ذکر جو ہے وہ قابل غور ہے کہ دونوں دونوں نے خیانت کی ہے دونوں نے توحید پر زد ڈالی ہے دونوں نے توحید کا انکار کیا ہے لہذا دونوں بیویاں ہونے کے باوجود نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود بھی اللہ سے بچ نہیں پائیں اور ان دونوں کے لئے کہا یہ گیا ہے اور جیسے ہی یہ غرق کی جائیں گی جیسے ہی یہ مریں گی ان کو فوراں ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اسی طرح حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ہے جو دونوں باپ بیٹوں کے درمیان مقالمہ بادشید چر رہی ہے باپ توحید کی دعوت دے رہا ہے باپ جہاز پر سوار ہونے کی بات کر رہا ہے لیکن بیٹا سوار نہیں ہو رہا اور بالاخر دونوں کے درمیان ایک بڑی سی موج حائل ہوتی ہے فقانہ مر المقرقین اور بیٹا جو ہے وہ دھوبنے والوں میں سے ہو جاتا ہے اور جہنم میں داخل کر دی جاتا ہے کیونکہ قوم کے لیے یہ فیصلہ پہلے سے آ چکا ہے جیسے یہ غرق کیا جائیں گے ساتھی جہنم میں داخل کر دی جائیں گے اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ توحید پاس نہ ہو توحید کی چابی پاس نہ ہو تو جنت کا دروازہ کسی صورت میں کسی شخص پر نہیں کھولا جا سکتا ہے ہاں جس کے پاس توحید کی چابی ہو وہ اس دروازے پر آئے گا اس پر دستک دے گا اس کے لیے یہ دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ دور دراز سے سفر کر کے آنے والے معمولی لوگ جن کو معاشرہ معمولی سمجھتا ہے وہ غیر معمولی حیثیت اختیار کر گئے جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آپ پر آپ کی لائی ہوئی شریعت پر اور آپ کی لائی ہوئی توحید پر ایمان قبول کر لیا فوراں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اسی طرح سے حضرت حسن مصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ یہاں میں ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ فرزدک بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے لوگ ان کو بعض حوالوں سے جانتے ہیں فرزدک کو اسی طرح کا مقام حاصل ہے جیسے ہمارے ہاں عربی شاعری میں اسی طرح کا مقام حاصل ہے جیسے ہمارے ہاں اقبال یا غالب کو یہ مقام حاصل ہو اپنے شیر گوئی کے حوالے سے تو فرزدک کی بیوی فوت ہوئیں تو حضرت حسن مصری رحمت اللہ تعالیٰ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جب بیوی ان کی بیوی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو پوچھتے ہیں کہ کیا تیاری کی تھی تمہاری بیوی نے اور یہ گھاٹی ہے ناظرین اکرام ہم سب کو تیاری کرنا چاہیے ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے بار بار کہ اس گھاٹی کا ہم خاص خیار رکھیں ہم نے اس کے بعد ایک وادی میں اترنا ہے وہ عالم برزہ کی وادی ہے اور وہاں کوئی ہمارا پرسانے حال نہ ہوگا وہاں کوئی ہمارا ہمدرد اور حمایتی نہ ہوگا اور وہاں کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا اگر ہمارے پاس ہمارے عامال اچھی حالت میں ہوئے تو ہمارے بچ نکلنے کے اور کامیاب ہو جانے کے امکانات موجود ہیں اور اگر عامال برے ہوئے نظریات برے ہوئے تو پھر یقینی طور پر حلاقت اور بربادی ہمارا مقدر بننے والی ہے تو حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ تمہاری بیوی نے مرنے کے لیے یعنی اس وقت کے لیے کیا تیاری کی تھی تو فرز تک کہنے لگے کہ اور تو کوئی خاص تیاری نہیں ہے لیکن ایک ایسی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بات کی گواہی جدی دینے والی ہے خاتون میری بیوی اس نے ستر سال ہو گئے منذ سبعین سنتا ستر سال بیٹھ گئے ہیں کہ وہ اس بات کی شہادت دے رہے تھی اللہ الہہ اللہ اللہ الہہ اللہ یعنی لا الہہ اللہ کا ورد وظیفہ کرتے ہوئے اور اس کو اپنے سامنے سجاتے ہوئے اس سے ستر سال بیٹھ گئے ہیں جو پختہ ترین یقین کامل اس کو حاصل تھا اس یقین کامل کی بنیاد تو اس نے ستر سال اللہ کی توہید کا نعرہ بلند کیا ہے یعنی لا الہہ اللہ لا الہہ اللہ یہ وظیفہ کیا ہے اور صرف وظیفے سے نہیں بلکہ اس کو اپنے وجود پر بھی نافذ اور تاریخ کیا ہے تو ستر سال بیٹھ گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ ستر سال اللہ کی وحدت کی گواہی دیتی رہی ہے تو یہ بہترین تیاری ہے جو اس نے کرنا تھی یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو ان خیر کے دروازوں کی خبر ہوئی یا بھلائی کے دروازوں کی خبر ہوئی پھر اس سے کسی صورت میں وہ انحراف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے وہ دکھائی دیتے ہیں مثال کے طور پر توحید کی چابی جن کے پاس آئی اور توحید کی چابی مفتاح الجنت الہیلہ اللہ توحید جنت کی چابی ہے جنت کی اس چابی کو حاصل کرنے کے بعد جسے ہی اس بات کی سمجھائی ادراک و احساس ہو گیا کہ میرے پاس تو اللہ تعالی نے مجھے بہت نواز دیا ہے بہت بڑی فضیلت عطا کر دی ہے بہت بڑا راستہ مجھے جنت کا دے دیا ہے اور یہ جو جنت کا راستہ ہے یہ ایک خوشی کی بات ہے جس کو میرے سر آ جائیں میں اس پر ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے موجمت کبیر لتبرانی کی یہ روایت ہے اگر جس میں کچھ کلام ہے لیکن ہمارے ہماری سمجھ کے لیے اور ہماری رغبت کے لیے یہ بات جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتی ہے ایک گاؤں کا رہنے والا ایک بدوی دہاتی آدمی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے ایسا کوئی عمل بتائیے جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے اور ناظرین اکرام یہ ترضی عمل تھا تمام صحابہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے اسی طرح کے سوال کرتے ایو العمل افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا عمل افضل ہے ایو العمل احبو الاللہ کونسا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلانی علی عمل مجھے ایسے کسی عمل کی خبر دیجئے جو جنت کے قریب کرنے والا ہو یہ ان کا عمومی مزاج تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی خیر کے سوال کرتے ایسے ہی خبریں آپ سے جاننے کی کوشش کرتے اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے جو اولاں تو علماء کے پاس جاتا نہیں ہے اور اگر جائے تو اپنے مسائل کے لیے پھر کچھ وظائف ہی مانگنے جاتا ہے کہ ہماری دکان کیسے چل سکتی ہے ہمارا مکان کیسے بہتر ہو سکتا ہے ہماری رزق کے مسائل کیسے حال ہو سکتے ہیں اسے اس دنیا کی تو بہت فکر ہے لیکن اس دنیا کے بعد جو مستقل اور ہمیشہ کی دنیا ہے اس میں خیر کا دروازہ اس کے لیے کھلے یا نہ کھلے اس کی فکروں سے انتہائی محدود پہ مانے پہ ہے لہذا وہ آتا ہے ایک دہاتی آدمی اور آپ سے آکے پوچھتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی عمل بتائیے جو جنت کے قریب کر دے اور جو جہنم سے دور کر دے اللہ کے رسول اسلام پوچھتے ہیں کہ کیا تم یہی دو باتیں پوچھنے کے لیے میرے پاس حاضر ہوئے ہو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے انہی دو باتوں کا سوال جو ہے وہ کرنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو کہ سیدھی بات کیا کرو ہمیشہ سیدھی یعنی سچی بات کیا کرو اور ضروریات سے زائد صدقہ کر ڈالو اب آپ نے اسے جنت کا راستہ بتا دیا ہے اس نے یہی پوچھا تھا اور نبی کریم اور اسلام کا فرمان گرامی جو ہم نے پہلے آپ کو سنا دیا کہ آپ فرماتے ہیں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر دے جہنم سے دور کر دے اللہ کے قریب کر دے اور میں نے تمہیں بتایا نہ ہو اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے اللہ سے دور کر دے اور میں نے تمہیں اس سے منانہ کیا ہو لہٰذا آپ نے اسے یہ خبر دی تو اسے قبول کر لینا چاہئے تھا کہ آپ نے فرمایا کہ سیدھی سچی بات کیا کرو اور ضروریات سے زائد خرش کا ڈالا کرو تو اس نے کہا کہ میں دیاتی آدمی ہوں میں یہ نہیں کر سکتا حالانکہ خود آکے سوال کیا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب آپ نے عمل بتایا ہے تو کہتا میں نہیں کہا سکتا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ نہیں کہا سکتے تو پھر یہ کیا کرو افسسلام وطع متعام تم سلام کو عام کرنا شروع کر دو جہاں جدر سے گزرا کرو بازار سے گزرا کرو اسلام علیکم اسلام علیکم اس کا جو ہے وہ اظہار اعلان کرتے جاؤ اور کھانا کھلاو محتاجوں مسکینوں غریبوں کمزوروں کو کھانا کھلایا کرو تو کہنے لگا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا مجھے کوئی اور عمل بتائیے اب آپ دیکھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا جو انداز ہے محبت ہے وہ بھی ہمارے لئے قابل فخر بھی ہے اور قابل عطاعت بھی لائک اتباہ بھی کہ دیکھئے آپ نے اس نے سوال کیا تھا مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت کے قریب کر دے جہنم سے دور کر دے آپ نے اب تک اسے چار عمل بتا دیئے ہیں اور وہ ان چاروں کے سننے کے بعد کہتا کہ میں یہ نہیں کر سکتا مجھے کوئی اور بتائیے اس کا تقرار یا اسرار نبی پاک علیہ السلام کا پیار کیسا حسین امتزاد ہے آپ فرماتے ہیں اچھا تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے کہنے لگا جی میرے پاس اونٹ تو ہے فرمایا اچھا اونٹ ہے تو اس پر پانی کی چھاگل رکھو یعنی پانی کی وہ جو مشکیزہ ہے اس کو رکھو اور ایسا گھر تلاش کرو جس کے پاس روزانہ پانی نہیں پہنچتا ہے ان کو پانی پہنچانا شروع کر دو اس سے پہلے کہ تمہارا اونٹ مرے یعنی یہ مشکت کرتے کرتے تمہارا اونٹ مر جائے یا تمہاری چھاگل یعنی تمہارا جو مشکیزہ ہے وہ پھٹ جائے اس سے پہلے اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے پہلے والے کام سیدھی سچی بات کرنا یہ بھی جنت میں جانے کا باعث ہے اور ضروریہ سے زائد خرچ کر دینا یہ بھی جنت میں جانے کا باعث ہے اسی طرح سے سلام کو عام کرنا یہ بھی جنت میں جانے کا باعث ہے کھانا کھلانا مسکینوں غریبوں کو یہ بھی جنت میں جانے کا باعث ہے اور جو عمل اس کو آخری مطبعہ آپ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی مجبور کی مدد کرنا شروع کر دو جس کے پاس پانی روزانہ نہیں جاتا اس کو پانی پھرانا شروع کر دو تو پھر تم جنت کو حاصل کر لوگے اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے خوشی سے نعرہ لگایا یعنی وہ اپنی منظر مقصود پر پہنچ گیا اس کا خیال تھا اور یہاں سے ہمیں اندادہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے آ کے سوال کرتے اور آپ ان کو خیر کی خبریں خیر کے دروازوں کی بابت بتایا کرتے اور ان کے لئے خیر کے دروازے جو ہیں وہ آپ ان کے لئے ان کو وا کرتے اور جن کو اس بات کا ادراک ہو جاتا جن کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ یہ خیر کا دروازہ ہے بھلائی کا دروازہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے پھر آپ دیکھئے کہ وہ کمزور عورت حضرت آسیہ جو فیرعون کی بیوی ہیں کتنا بڑا کردار ہے اور میں اس بات کو سنانے سے بھی پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار عورتیں کامل ہوئی ہیں دنیا میں اور جن میں جو پہلے نمبر پہ آپ نے نام لیا وہ آسیہ امرات و فیرعون کہا کہ آسیہ جو فیرعون کی بیوی ہیں وہ کامل ترین عورت ہے پھر اس کے بعد مریم بنت عمران کہا پھر تیسرا نام جو ہے وہ سیدہ خدیجہ بنت خویلت کا نام لیا اور چوتھا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو سارے جہان سے بہتر اور اکمل عورتیں ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت ان کے بارے میں فرمایا کہ فضل و عائشہ تو علا نساء العالمین تمام عالم کی عورتوں پر عائشہ کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ فضل سرید علا سائر تعام جیسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے یعنی یہ پانچ بہترین عورتیں ہیں جن میں سے ایک آسیہ امرات و فیرعون جو فیرعون کی بیوی ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے وہ بہترین عورت جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے اور کس انداز میں کیا ہے کہ جب انہوں نے توحید کا یہ دروازہ عبور کر لیا توحید کی چابی جنت کے لیے حاصل کر لی کلمہ توحید سے آشنا ہو گئی اور فیرعون کو مابود اور رب ماننا چھوڑ دیا جو اپنے آپ کو رب العالیٰ کہتا ہے تو پھر جب کلمہ پڑا ہے توحید کو قبول کیا ہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے والی ہیں چابی حاصل ہو گئی ہے تو فیرعون نے جس کا تذکرہ ہی قرآن نے فیرعون از الاعتاد کروایا ہے کہ میخوں والا جو فیرعون ہے وہ یعنی فیرائنہ کی حکومت بڑی طویل عرصے رہی اور جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس فیرعون کا وہ فیرعون از الاعتاد ہے میخوں والا فیرعون تو یہ میخیں گاڑنے کا واقعہ کس کے ساتھ ہوا حضرت آسیہ کے ساتھ حضرت آسیہ کے وجود میں وہ اس توحید کی جرم کی پاداش میں ان کے اندر کیل ٹھونکتا اور ان سے کہتا کہ بتاؤ اب بھی تم موسیٰ اور اس کے رب کو مانتی ہو یا نہیں اور وہ اس پر اقرار کرتی ہیں کہ میں موسیٰ اور اس کے رب کو مانتی ہوں اور جب شدید عذیت شدید تکلیف میں پہنچیں اس راستے کو نہیں چھوڑا یا اس دروازے کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے رب سے یہ کہا کہ اللہ تُو نے جنت کی چابی تو مجھے یعنی مفتاح الجنت الا الہ الا اللہ جنت کی چابی تو تُو نے عطا کر دی ہے اب میرا گھر اپنے پاس جنت میں بنا دے یعنی جس کی چابی تو نے عطا فرمائی ہے وہ گھر بھی تو مجھے عطا کر دے اور اللہ تعالی نے ان کے لیے جنت کا گھر جو ہے وہ بنا دیا ہے اس لیے کہ ان کے پاس توحید کی چابی پاس تھی توحید کی چابی مفتاح الجنت الا الہ الا اللہ ناظرین اکرام انشاءاللہ رزیز بھلائی کی ان دروازوں پر مزید بات کریں گے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ